مہنگائی کے چکی میں پیسے عوام پر ایک اور وار کر دیا گیا ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ بیس روپے مزید مہنگا کر دیا گیا درجہ دوم کا بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو روپے تک پہنچ گیا ایک ہفتے کے دوران بیس کلو آٹے کا تھیلہ پچاس روپے مہنگا ہوا مزید تفصیلہ جانے گے زاہد عابید سے جی زاہد بلکل گزشتہ چاند روز سے فلور میلرز کی جانب سے آٹے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت کی جانب سے تاحال کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آ رہی فلور میلرز کا مطالبہ ہے کہ اگر حکومت سرکاری نرخ نامہ جاری کرتی ہے اور اس کے مطابق آٹا فروخت روانا چاہتی ہے تو سرکاری نرخ پر گنڈم کی فرامی یقینی بنائی اسے تو اپن مارکیٹ کے لحاظ سے قیمت کا تیین کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے گزشتہ دو روز میں دوبارہ آٹے کے تھیلے کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ ہوا ہے اور درجہ اول برینڈ جو ہے وہ گیارہ سو پچاس روپے اور درجہ دون برینڈ جو ہے وہ گیارہ سو روپے تک جا پہنچا ہے جبکہ اصل صورتحال اپریل کے بعد سے تبدیل ہونا شروع ہوئی تھی جس سے نئی فصل آئی تو اس کے بعد سے اب تک تقریباً دو سو نوے روپے بیک کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے اور حکومت کی جانب سے ابھی تک سرکاری قیمت کا کوئی تیین نہیں کیا جارہا جس کی وجہ سے فلور میلرز کی جانب سے منمانی کی جارہی ہے اور عوام کو مہنگا اٹا فروخت کیا جارہا ہے جی زاہد بہت شکریہ آپ کا